پاکستان پیپس پارٹی چاروں صوبوں میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جاری ہے جلسے کرنے جاری ہے کہاں کہاں پر جلسے ہوں گے وہ بھی آگے چل کے بتاتے ہیں اس سے بھی اہم خبر پاکستان پیپس پارٹی میں جو ہے وہ کئی سیاسی رہنما شامل ہو گئے ہیں اور پاکستان پیپس پارٹی کے پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری جو ہے ان سے پیپس ہاؤس میں ملاقات کے بعد مختلف سیاسی جباتوں کے رہنما پاکستان پیپس پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اسمبلی میاں اسلام اسلم پاکستان پیپس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور مسلم علی قنون کے سابق رکنے پنجاب اسمبلی سردار محمد نواز خان اور رند اور ان کے سابق زادے سردار کمرو دین خان بھی پاکستان پیپس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں رہیمی آر خان میں مسلم علی قنون کے سابق چیئرمین مسلم کمیٹی میاں شہزاد انور پاکستان پیپس پارٹی میں شامل ہوئے پاول اگر سے تعلق رکھنے والے سابق رکنے پنجاب اسمبلی میاں محمد علی لالکہ راو نجیب الرحمان اور راو عزیز الرحمان اور چودری افتخار احمد نے طریقے لبیہ کو چھوڑ کر پاکستان پیپس پارٹی میں شامل یہ تختیار کر لی ہے ویہاڈی سے تعلق رکھنے والے محمد عیوب سنتیلہ اور عبران سنتیلہ نے مسلم علی قنون کو چھوڑ کر پاکستان پیپس پارٹی میں شامل یہ تختیار کر لی ہے اور آپ بات کریں گے اہم جو پاکستان پیپس پارٹی نے الیکشن شیڈول اپنا جاری کر دیا ہے اور کون کون سے وہ چاروں صوبوں کے شہر ہیں جہاں پر پاکستان پیپس پارٹی سیاسی قوت کا مظہرہ کرنے جاری ہے تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں مرحبا ناظرین میرے نام زیشان رزا ہے اور آپ زیشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان پیپس پارٹی نے الیکشن دوزار چوبیس کے لیے اپنے جو جلسے ہیں سیاسی جلسوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے کہاں کہاں کس کس شہر میں خیبر پاکستان خان سندھ کے پی کے پنجاب بلوستان کہاں کہاں پاکستان بھر میں پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ جلسوں سے خداف کرے گے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری خیبر پاکستان پنجاب سندھ اور بلوستان کے مختلف شہروں میں تیس سے زائد جلسے کریں گے تیس یعنی یہ جلسے جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کرنے جا رہے ہیں جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے پھر میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں دس جنوری کو سوابی اور گیارہ جنوری کو تاندریاں والا فیصلہ بات یعنی فیصلہ بات اور سوابی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ جلسے سے جو پارٹی ورکرز ہیں اور عام شہری ہیں ہم سے خطاب کریں گے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بارہ جنوری کو لیا اور تیرہ جنوری کو جو ہیں وہ بھاولپور اور چودہ جنوری کو جو ہیں وہ نصیر آباد بلوچیستان میں جلسہ کریں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری چودہ جنوری کی شام جو ہیں وہ خیرپور اور پندرہ جنوری کو لالکانہ میں انتخابی مہم کے لیے جائیں گے اچھا آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری چودہ جو ہیں وہ سولہ جنوری کو کمبر شہداد کوٹ جبکہ سترہ جنوری کی صبح بدین اور شام میں ساگڑ میں جلسے سے خطاب کریں گے آگے چلتے ہیں یہ اٹھارہ جنوری کو چودہ جو ہیں وہ کیا شہدور ہوگا چیئرمن بلاول بھٹو زرداری چودہیں وہ اٹھارہ جنوری کی صبح چودہ نوشہرہ فروض جبکہ شام میں مہیر دادو میں جلسہ کریں گے یعنی سیند میں بھی جلسہ کریں گے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری انیس جنوری کو رحیم یار خان بیس جنوری کو چودہیں وہ کوٹ عدو میں جلسہ کریں گے آگے چلتے ہیں چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا اکیس جنوری کو لاہور میں جلسہ ہوگا 21 جنوری کو جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی لاہور میں اپنی سیاسی قوت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے گی اور اس کے بعد 23 جنوری کا جو دن ہوگا وہ بھی بہت اہم ہوگا 23 جنوری جہاں سرگودہ میں جلسہ ہوگا سرگودہ میں اور 24 جنوری کو سوری 23 جنوری کو چنیوٹ میں ہوگا 24 جنوری کو جو ہے وہ سرگودہ میں جلسہ ہوگا اور چنیوٹ اور سرگودے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پاکستان پیپس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان کے درمیان جو ہے وہ کانٹے کا مقابلہ ہے بہت اہم مطلب بڑا یہ کیونکہ سرگودہ کے پانچ قومی اسمبلی کے حلقیں جہاں سے ندیم افزل چن جو ان کے تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی سے وہ بھی الیکشن میں وہاں پر جو ہے وہ امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے نشست سے تو وہاں پر چوبیس جنوری کو پاکستان پیپس پارٹی جو ہے پسیاسی قوت کا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں شیرمن ویلاورپٹو زرداری پچیس جنوری کو جو ہے وہ لالا موسا چھبیس جنوری کو ملتان اور ستائیس جنوری کو پشاور میں جلسہ کریں گے ملتان کا جلسہ جو ہے اگر ہم اس کے بات کریں تو چھبیس جنوری کو جو ملتان میں جلسہ ہوگا وہ بہت اہم ہوگا پاکستان پیپس پارٹی کو ایک وقت میں ملتان کو پاکستان پیپس پارٹی کا گھر سمجھا جاتا تھا پنجاب میں پنجاب میں سب سے زیادہ مطلب جو پاکستان پیپس پارٹی کے جو سیاسی رہنمایا ہے وہ زیادہ تر ان کا تعلق جو ہے وہ ملتان سے تھا آگے چلتے ہیں آگے آپ کو بتاتے ہیں چھیرمن بلاول بٹوزرداری جو ہے وہ اٹھائیس جنوری کو راول پینڈی علتیس جنوری کو زہیو زلا کرم اور تیس جنوری کو ڈیرہ اسمائیل خان جلسے سے خطاب کریں گے یہ تیس جنوری کو ڈیرہ اسمائیل خان میں جلسہ ہوگا آگے چلتے ہیں جی چھیرمن بلاول بٹوزرداری اکتیس جنوری کو مالاکرن یکم فروری کو حزدار میں جلسہ کریں گے اور خوزدار کے اگر ہم بات کریں تو ایک وقت میں پاکستان پیپس پارٹی کا کافی خوزدار میں زور ہوا کرتا تھا چیئر مائن بلاول بٹو زرداری دو فروری کو دن میں کنکورٹ کشمور اور شکارپور میں جلسہ کریں گے یعنی سندھ کے علاقوں میں جو ہے وہ فروری سے جلسے شروع جائیں گے اور شام کے اوقات میں جیک باباد میں بھی جلسہ سے خطاب کریں گے چیئر مائن بلاول بٹو تین فروری کو بیرپور خاص چار فروری کو جو ہے وہ ہیدر آباد اور پانچ فروری کو کراچھی میں جلسہ کریں گے چیئر مائن بلاول بٹو زرداری چھ فروری کو آخری جلسہ ان کا ہوگا جہاں پہ پاکستان پیپس پارٹی اپنی سیاسی قوت کا جو ہے وہ پر زور جو ہے وہ مظاہرہ کرے گی اور سیاسی لارکانہ بلاول بٹو زرداری جو ہے پہنچیں گے جہاں وہ جلسے عام سے خطاب کریں گے وہاں پر بڑی تدات میں ان کے جو پارٹی ورکرز ہیں وہ پہنچیں گے پاکستان پیپس پارٹی کی جو عالی قیادت ہوگی وہ وہاں پر پہنچے گی اور وہاں کی لارکانہ کی عوام سے بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ خطاب کریں گے یہ پاکستان پیپس پارٹی کا شیڈول ہے جو پاکستان پیپس پارٹی نے جاری کیا ہے اور یہ اہم خبر تھی جو الیکشن کے حوالے سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے انشاءاللہ الیکشن کے حوالے سے جو اہم خبریں ہوں گی جو ڈیٹیلز ہوں گی ہم اسی طرح سے مصبت اور غیر جانبدار اپنی جو کوریچ ہے وہ جاری رکھیں گے اور آپ کو گھر بیٹھے لمحہ با لمحہ آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ رکھیں گے الیکشن کی تازتینی صورتحال اور آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں جو بھی امیدوار ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اپنا منشور بتانا چاہتے ہیں ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ امیدوار جو ہمیں انٹریویو کریں جو لوگ ہمیں لائف جو ہمارے جن کے پاس وقت نہیں ہے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے جن کا ہم جا نہیں سکتے وہ ہمارے پاس آ نہیں سکتے اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے ساتھ یوٹیوب پہ لائپ آ سکتے ہیں ہم ان کا منشور عوام تک رکھیں گے ان سے بات کریں گے اور اس حوالے سے آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ آپ کا جو انٹریو ہے وہ کریں گے اور عوام کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے حلقے میں وہ پرانے پارلمنٹیرین جنہوں نے پہلے حلقوں میں اپنے کام کروائیں وہ بھی اپنا بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنے اپنے حلقے میں کام کروائے حلقے کے مسائل اس سارے معاملے پر بات ہم کریں گے انشاءاللہ اور آپ سے آخر میں گزارش کرتے ہیں چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ خبروں کا یہ جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے جاری رہ سکے اور ہم آپ کو اسی چینل پہ جو نتائج گنتی انتخابی مہم تمام تر جو ہے وہ کوریج یہاں ہم آپ کو دیتے رہیں گے اپنے اسی چینل پہ مصبت سوچ اور بہتر کوریج انشاءاللہ ہمارے چینل سے آپ کو ملتی رہے گی فیل وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان صرف دبا